اسلام علیکم ورحمت اللہ نماز میں وصف سے آئیں خیالات آئیں تو انہیں روکنے کا بہترین ہار یہ ہے کہ توجہ نماز کی طرف کریں یک سوئی پیدا کریں کہ اور طرف خیالات بٹکنے نہ دیں اس کے باوجود اگر خیالات آئیں وصف سے آئیں تو پھر تین مرتبہ عوض بللہ پڑھ کے یا عوض بللہ من خنزے عوض بللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں یا عوض بللہ من خنزے عوض بللہ من خنزے نمی شیطان ہوتا ہے جو نماز میں وصف سے ڈالتا ہے تو تین مرتبہ بائیں طرف دھوکیں تو اس طرح یہ وصف سے ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ اس طرح توجہ نہ آنے دیں نماز کی طرف توجہ کر لیں مسلم میں روایت ہے عثمان بن نبی الاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبی رسول ہیں انہوں نے آکے علاقے رسول سے شکایت کی تھی کہ میری نماز کی رات اور میرے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے اور نماز سے ہی طرح نہیں پڑھ سکتا شدید طرح کے وصف سے خیالات ہوتے ہیں تو رسول نے حرمایا کہ یہ خنزم نامی شیطان ہے جب تو اسے محسوس کرے کہ یہ آکے نماز خراب کر رہا ہے تو بائیں جانب عوض بللہ پڑھ کے عوض بللہ من الشیطان الرجیم یا عوض بللہ من خنزب پڑھ کے بائیں جانب تین مرتبہ تھوکیں تو انہوں نے یہ کام کیا تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وصف سے دور کر دیا ہے تو نماز میں جتنی توجہ زیادہ ہوگی انہماک ہوگا تو اتنے ہی وصفوں سے بچا ہو سکتا ہے السلام علیکم لما نسمع اسم النبی لازم نصال علی اللہم نصال علی